موسیقی اداروں کے درمیان فاصلے نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر بتائیں کہ کیا آپ کا بلہ ہم نے چھینا تھا کیا میں نے پارٹی انتخابات کو غلط قرار دیا تھا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری آج انہوں نے پارلیمنٹ میں اظہار خیال کیا اور یہ گفتگو کی دوسری جانب جو ہے وہ آلہ عدلیہ کی طرف سے جو ہے وہ کچھ چیزیں سامنے آئی جس میں چیف جسٹس پاکستان کازی فائزیسا صاحب کے ریمارکس سامنے آئے اور یہ بھی قابل غور رکھنا چاہوں گا یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ ہٹانے چلے تھے یہاں تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں نکل آئی ہیں سپریم کورٹ میں مارگلہ نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس کازی فائزیسا نے سخت ریمارکس دیئے کہا پولیس اور دیگر ادارے دیشتگردی ختم کر چکے کیا اب پارک وہ دیکھیں گے جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے اٹورنی جرنل آپ کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں وزیراعظم کا اختیار نہیں کہ کچھ بھی کر دیں رولز بیوروکریٹس نے ہی بنانے ہیں اور سیکرٹری کابینہ کی جانب سے وزیراعظم کو صاحب کہنے پر چیف جسٹس پاکستان کازی فائزیسا نے ریمارکس دیئے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں وزیراعظم صاحب نہیں ہوتا شہباز شریف صاحب کہیں تو سمجھ بھی آتی ہے وزیراعظم کے ساتھ صاحب مت لگائیں بیوروکریٹس عوام کے نوکر ہیں آئین پاکستان کو مزاک بنا دیا گیا یہ ناظرین جو ہے وہ چیف جسٹس کازی فائزیسا کے ریمارکس سامنے آئے اس حوالے سے نکتہ نظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار وارس رزا صاحب موجود ہیں وارس صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا سر سب سے پہلے تو چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گفتگو کی عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور آج ہی پارلیمنٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا جو بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے فیصلہ آیا اس کو خوشائند کہا جاتا ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہے لیکن دیگر چیزوں پہ جو ہے وہ عالی عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے دیکھیں اس میں آج میں نے بلاول بھٹو کی تقریر جو ہےنا لائف سنی ہے اور اول تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو چوکہ کافی عرصے بعد وہ موڑ سے بہت سے تو وہ آئے ہیں تو ایسا لگتے ہیں کہ انہوں نے آج کی تقریر کو یا آج کی دن کو ہی جانا کہ بھئی وہ جانا مجھے جو محسوس ہوا واری صاحب آپ کی آپ کی آواز جو ہے وہ کلیرلی نہیں میں سن پا رہا ہوں میں یہ کہلاؤں بہران ملک سے کافی جنوں کے بات آئے ہیں جی جی اسمیلی کے جلاس میں وہ شریک نے ہوئے تو وہ آج شریک ہوئے ہیں تو انہوں نے پوری کوشش کیے کہ آج ساری کی ساری باتیں کر دی جائیں ایک تو یہ بات ہے یہ میری ترقید نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی یعنی ڈگنیٹی ہو بہرانہ ملک کی کوئی وفد ہو تو اس کے اس کو ذہن میں لگتے ہوئے جانا باتیں کی جانی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک ہے ان کی کرٹیسرم ہو سکتی ہے ایک کرٹیکل پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہے آپ آپ تنقید کریں پی ٹی آئی کو بھی تنقید کرنے کا حق ہے آپ کو بھی تنقید کرنے کا حق ہے اور دونوں نے یعنی عمر ایوب اور ٹی آئی کے افراد ہیں اور یعنی میں سمجھنا بلاول بھٹو صاحب میں بھی دونوں نے میں سمجھنا کہ کوئی ڈیسینسی نہیں دکھائی ہے آج یعنی اس میں احوان میں اس لیے کہ اول تو جب ڈگنیٹریز بیروں نے ملک کی بیٹری ہوں اور وہ آپ کی مہمان بند کے آئی ہوں تو وہاں پہ بات چیز کرنے میں بہت احتیاط بڑھتی چاہیے احتیاط بڑھتی چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس احتیاط نہ بڑھتنے پر ان کی طرف سے جو نعرے بازی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ کی کوئی اچھی بات نہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ دونوں اور ایک دوسرے کا حساب چکا رہے تھی تو یہ میں جمعستوں کے ایک پارلیمانی تاریخ میں یہ کوئی اچھی علامت کے طور پر میں نہیں لے سکتا میں کم اس کو اس کو بہتر نہیں سمجھتا دونوں طرف ان کی جانب سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب آج ہے ان کی بات بات یہ کہ بنابراہ وٹو زرداری کو یا کسی بھی پولٹیکا پارٹی کو کسی بھی چیز پر تنقید کرنے کا مکمل ہاں ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب روایت پیدا ہوگا یہ حمزہ کہ ہم جانا جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم اس تنقید کا حصہ نکال دیتے ہیں اور جو ہمیں بہتر نہیں لگتا ہم اس پر تنقید کرنے لگتے ہیں اچھے یہ ایک عمومی ہارک پولٹیکا پارٹی نے یہ رویہ اختیار کر لیا ہے یعنی چاہے پی ٹی آئی ہو تو وہ جو ہے وہ حکومت اور مختلف اسٹیبیشمنٹ کی اداروں کو تنقید بنانا اس کا ایک رویہ ہے یا کوئی چیز اپنے حق میں اگر نہیں ہے تو اس کو نامان ناؤن کر رویہ ہے اسی طریقے سے دیگر پولٹیکل پارٹی میں براور بھٹو بھی اس میں شامل ہیں نون لیگ بھی اس میں شامل ہیں تو میں یہ چمچھتا ہوں کہ ہم اب یعنی صدی کے 21 صدی کے اس دورائے پر ہیں کہ اب ہمیں کم از کم ایک بہت ہی میٹیویٹی کے ساتھ جو ہمیں چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے چونکہ جو انگر کے حالات ہیں اور میں بنگلہ دیش کے جو اس وقت جو حالات ہیں اس کو میں سیاسی طور سے برکل سپورٹ نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی انقلاب کے نام پر جو ایک یہاں پر کہہ جا رہا ہے وہ کوئی انقلاب نہیں ہے اور فوج اور اسٹیبیشمنٹ کے ہاتھ میں بنگلہ دیش کو دوبارہ سے نوجوانوں کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے ان کو استعمال کر کے اور نوجوانوں کو استعمال کر کے فوج نے اور آئی ایم ایم اف نے دوبارہ سے بنگلہ دیش پر قبضہ کر لیا ہے میری میری اپنا خیاسی جو میری سوچ ہے بارات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حالات ایسے ہوں انگل کے تو ہمارے جتنے بھی لیڈلان ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے وہ پیس پیٹی کے ہوں چاہے وہ نورڈک کے ہوں ان کو ان حالات میں سنجین کی دکھانی چاہیے اور اپنے یوت کو جو ہے جو کہ بہت ایک طریقہ سے مایوس بھی ہے ایک طریقہ سے انتشار کا شکار ہے اس کو یقصو بنانے کے لیے اگر آپ یہی عرقات کرتے رہیں گے تو یقیناً جو ہے وہ چیزیں جو ہے پھر سلامت نہیں رہیں گی پرچیر سلامت نہیں رہیں گی تو نہ آپ کے پولٹک سلامت رہیں گی نہ آپ کے پارٹیاں سلامت رہیں گی نہ آپ سلامت رہیں گے اس چیز کو ہمارے پولٹیکل دوستوں کو چاہے وہ عمران خان ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے زرداری ہوں چاہے وہ بیاوال ہوں چاہے وہ مریم ہوں کوئی ہوں ان سب کو یہ ہمیں کم از کم اب اس مرحلے پر بہت سنجیدہ سے جنہیں چیزیں دیکھا بہت اچھا پارٹی صاحب دوسری طرف جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے چیزیں سامنے آئی ہیں اور ریمارکس انہوں نے دیئے ہیں اور بیوروکریٹس اور جرنیلوں کو ٹارگٹ کیا کافی جو ہے وہ شدید غم و غصہ بھی شو آف ہوا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب بھی نہیں کہنا آپ نے غلامی کی ان چکروں سے نکلیں اب اگر آپ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے وزیراعظم کے ساتھ صاحب نہیں کہنا دوسرا انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ غلام ہوتے ہیں آپ کے تو آپ نے مزاق بنا دیا ہر چیز کا دیکھیں انہوں نے ایک تاریخی کانٹیکس میں کہا ہے میں آپ دوست یعنی اپنے سامین اور ناظرین کو یہ اطرح دے دوں کہ پاکستان کو جو تباہ و برباد کیا ہے نا وہ فوجی اسٹیبرشمنٹ کو راہ دکھانے والے بیوروکریٹ غلام محمد وہ پہلا بیوروکریٹ تھا بڑی معذرت کے ساتھ میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا بتحضی ہو جائے گی وہ یعنی وہ پاکستان کا وہ ناصور قسم کا بیوروکریٹ تھا جو کہ بریٹش کے اشاروں پر چڑھ کے اس نے یہاں وزارت خزانہ کا چار سمالا اور اس کے بعد وہ گورنر جنرل بھی بنا اس نے پورے ملک کو فوجی اسٹیبرشمنٹ کو لالج دے کر اور فوجی اسٹیبرشمنٹ اور بیوروکریٹ کا ایک نچھر بنایا گٹھو بنایا اور عدلیہ کو بھی اس کے زیر اثر کرنے کی کوشش کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا ریمارس ان کو وہ اصل میں بیوروکریٹ کو جو آپ نے کہا بیوروکریٹ نے چیزوں کو خراب کیا یا بیوروکریٹ جائے عوام کے خادم بن کر رہے یہ ایکچولی وہ اس کانٹیکس میں قائد عظم نے کہا بیوروکریٹ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھیں اس کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے اور وہ ہی کانٹیکس ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ بات تو قاضی قاضی فائد عیسیٰ کو فیسنوں سے اختلاف ہو سکتا ہے اس کے یعنی یعنی کسی ریمارس پر آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس وقت جو بات وہ کر رہا ہے بڑی دکھ کے ساتھ وہ قاضی صاحب یا چیف ہماری جسیس صاحب کر رہے کہ کب تک میرا سوال ہے کہ کب تک آپ اس جنجال میں پڑے رہیں گے کب تک آپ ملک کو لوٹتے کسوٹتے رہیں گے یعنی دیکھئے یہ بہت بری مثال ہے کہ چاہے آپ اس کو کوئی بھی ذاویہ دیں کہ انہوں نے اپنی زمین ان کے والد صاحب نے فائز صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا عیسی قاضی صاحب نے اور ان کے بیٹوں میں بھی وہ کام کیا کہ وہ تمام زمین اپنے ملک کو دے دینا یہ کوئی مشکل کام ہوتے ہیں وہ کہہ رہے کہ اس قربانی کا جذبہ آپ رکھیں آپ براہ مہربانی اور یہ واقعی یہ بات سہی ہے دیکھیں ہمارے ہاتھ دو روایتیں بڑی عجیر چی اس جگہ شروع ہو چکی ہیں آپ یہ دیکھیں جو صحافی ہوتا ہے نا حمزہ صحافی جو نا مسٹر پریزیڈنٹ تو کہتا مسٹر وزی آزم کہتا سر نہیں کہتا آج کر ہمارے رینکر جو سر کہنے رگیں یعنی شیستانوں کو سر کہنے رگیں یہ صافت رہی ہیں بلکہ یہ صافت سے نواقفیت ہے یہ یہ بات جو ہے مسٹر پریزیڈ ہو سکتا ہے آپ اس کو صاحب کیوں کہ رہے ہیں صاحب کا مددر یہ کہ آپ ذہنی طور سے غلامی آپ نے قبول کر لی ہے اور جو غلام ہوتا ہے نا جو غلام ہوتا سر اچھا 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 وارث صاحب اس میں یہ بتائی گا کہ یہ کانٹیکسٹ یوں ہے یہ کہاں سے یہ صاحب نے آتا ہے اگر صاحب کہہ دینا یا نہ کہنا اس چیزوں کی بنیاد پر تمام طور معاملات جو ہیں وہ exist کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو بیسک چیزیں ہیں جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ آلہ عدلیہ میں زیر نہیں یہ بات آپ کے بلکل صحیح ہے کہ عدالتوں میں عام عوام کے مقدمات جو ہے وہ چھپن ازار یا اٹھاون ازار پینڈنگ میں پڑھوں ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے اسی وجہ سے آپ کی عدلیہ جو ایک سو انتیس میں یا تیس میں نمبر پر دنیا عدلیہ کو اپنی بھی جو ایک اپنا محاصفہ بھی کرنا چاہیے اور عدلیہ عام عوام کو انصاف دینے کا آپ دیکھیں ہمارے عجیب ایک دندہ عدلیہ میں بچ گیا ہے کہ ہر مقدمہ سیاسی مقدمہ فوریتوں سے درخواست بھی منظور ہو جاتی مقدمہ لگ بھی جائتا بینک بھی بن جاتی ہے لیکن بقول آپ کہ عام آدمی کی ریلیف کے لیے یہ عدلیہ کچھ نہیں کر پا رہی سترہ ججز جز آلے آپ تیس کر رہے آپ جز سارے افتیارات سارے پرمیلیل رہنے کے لئے تو آپ تیار ہیں لیکن پرمیلیل یہ کہنے کے لئے تیار نہیں کہ سترہ کا پستی کا شکار کہ سترہ ہے تو سترہ ہی رہنے چاہیے وہ تیس بھی ہو سکتے تاکہ آپ کو ریلیف پہنچائے یعنی عدلیہ کو اعلا عدلیہ کو اپنا محاصبہ اپنی ذات کا محاصبہ اچیم جسٹیس لے کر جسٹیس کو یعنی ہمارے ہاں مزار بن کے رہے گیا یعنی جسٹیس سسٹم کہ آج جسٹیس کے فیصل آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیصل کیا دے گا یہ تو بہت بہت بڑا سوال ہے عدلیہ پر جو کہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ چیف جسٹیس جو بھی موجودہ ہے آنے والے ہیں ان کو اس بات کا آپ کے سوال کا ان کو جواب جو ہے نا عملی طور سے جنا چاہیے صرف لفاظی کے طور پر زبادی طور پر نہیں دیں یہ سوال صرف میرا نہیں رہنا چاہیے یہ سوال جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا سوال ہے اور یہ ریالیٹی فیکٹ ہے فگرز کے ساتھ جو آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ تعداد میں کیسز کر سکتے ہیں آپ کسی کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں آپ کسی کو جو ہے وہ اپنی صف جو ہے اس کو درست کرنے کا طریقہ کار بتا سکتے اور تمہاری بات بہت اہم ہے تمہاری بہت امدہ ہے اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بات اور کر دوں اسی میں تمہاری بات جمعہ جوڑ کہ جب تک آپ خود بہامل نہیں ہوتے آپ کا کوئی بھی فیصلہ آپ کوئی بھی رائے آپ کوئی بھی کومنٹ آپ کوئی بھی رماز ادریہ کا وہ عوام پر سرنداز نہیں ہوتا آپ تو بے عمل ہیں یعنی ہماری ادریہ بے عمل عوام کو انصاف دینے میں عوام قانون اور انصاف اور قانون کی دجیہ بکھینے میں عدریہ بھی اترہ کرتی بات یہ ہے کہ آپ کو قانون اور انصاف کے ساتھ عوام کو انصاف بھی فرام کرنا ہے اور باسپورس بھی کرنی ہے آپ باسپورس جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے یا جہاں تھوڑا سا کسی سے ناراض ہوتے تو باسپورس کرنے لگتے اور اگر وہ آپ کا چہیتہ ہوتا ہے تو آپ اس سرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ طریقہ کار آخر کار عدریہ کو عوام میں نیک نامی نہیں بلکہ اس کو بردرام کرے گا اس سے عدریہ کو خود بھی بچنا چاہیے اور ان کی جانب سے بھی یہ چیز قابل خور رہی کہ اگر آپ کے پاس غیر ملکی وفد موجود ہیں پارلیمنٹ پر تو آپ چاہیے کہ آپ احتیاط بردیں الفاظ کے چناؤ میں اور کسی بھی قسم کے دوران اور اس پہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو وہاں پہ ریاکشن آیا اس کو بھی انہوں نے کہ وہاں پہ بھی درستگی آنی چاہیے آپ کو احتیاط کے ساتھ وہ ریاکشن بھی دینا چاہیے تھا اور دوسرا انہوں نے کہ آلہ عدلیہ کی جانب سے آلہ عدلیہ بات ٹھیک کرتے ہیں کہ آپ غلامی کی طرف اسی نکتہ نظر میں صاحب کہنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ چیزیں زیر بحث لانے والی چیزیں نہیں ہیں موجودہ وقت موجودہ حالات کا تقاضی یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ ہر طرف مہنگائی میں تو پیستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیسز ہیں جو ان آلہ عدلیہ میں پینڈنگ پڑے ہوئے اور اس میں موسٹلی کیسز میں ہمارے پاس یہ مثالیں سامنے آئی ہے کہ وہ ملزمان یا مدعی ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا فیصلہ اس کے بعد سنایا جاتا ہے جو ایک سوال یا نشان ہے